اسلام علیکم میرے عزیز و قارب میں ہوں شاداب اسکر آج کی ویڈیو میں خوش شامدید ارتگل سیریل کے مشہور کردار لوہار کا کردار ادا کرنے والے دلی دمیر جب اپنی بیٹی کو دفنا رہے تھے تو اس سیریل اس سین کے دوران انہوں نے ارتگل سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان کون ہے ارتگل کے نفی میں سر ہلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جو اپنی اولاد کی ہاتھوں دفن ہوتا ہے کیونکہ اولاد کا جنازہ بہت وزنی ہوتا ہے اولاد کا دکھ ایسا دکھ ہے جس پہ آقا علیہ السلام نے جب اپنے صاحب زادہ ابراہیم علیہ السلام کو دفنایا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بھری ہوئی ہیں اور دل غم سے لبریز ہے لیکن ہم زبان سے وہی لفظ ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے کچھ روز پہلے ایک بڑا دردناک سا واقعہ ہوا جب ایک سیاسی پارٹی کے کوئی رکن ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور جو میرے علم میں جتنی بات آئی ہے وہ یہ کہ ان کے والد صاحب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا اور کسی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور سیاس ادان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک باپ بھی تھے نہیں کر پایا اور بار بار جو ہے وہ ایفرٹ کے باوجود اپنے باپ سے ملاقات نہیں کر پایا اور اس جدائی کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا میری اس ملک کے سٹیکھولڈر سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ایک کہاوت ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے کہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں اور بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے مذہب کیا ہوتا ہے اور اس دنیا کے ڈیفرنسز کے بارے میں وہ بچے کسی بھی طور پر آگاہ نہیں ہوتے جیسی ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں سو گلتیاں بھی کروں تو جب میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں تو میری والدہ مجھے معاف زیادہ کرتی ہیں اور سزا جو ہے وہ کبھی کبھی دیتی ہیں ریاست کو چاہیے تھا کہ اس بندے نے جو بھی گلتیاں کی ہیں ان کو بلائے تاغ رکھتے ہوئے اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی زندگی جو ہے وہ ختم نہ ہو پاتی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ نفرت کے بھی اس سے کبھی محبت کا درخت پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ رواداری کے شہدہ مشکلوں کے پار جاتے ہیں رواداری کے شہدہ مشکلوں کے پار جاتے ہیں انہا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی آر جاتے ہیں غریبی مفلسی مہنگائی نے اکسا دیا ان کو وگرنہ یہ کہاں اپنی حدوں سے پار جاتے ہیں وہ اپنے ہیں تم اپنے ہو زمین اپنی وطن اپنا وہ اپنے ہیں تم اپنے ہو زمین اپنی وطن اپنا چلو اپنوں کے آگے اپنا حصہ ہار جاتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا سزا ہو جن کے بچوں کو وہ جینا ہار جاتے ہیں سزا ہو جن کے بچوں کو وہ جینا ہار جاتے ہیں اور آخری شیر ہے اور قابل غور بھی کہ میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں رواداری کے شہدہ مشکلوں کے پاہر جاتے ہیں انا کی جنگ میں دونوں کے لاری ہار جاتے ہیں